بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کے کلیپ پر بتایا جاتا ہے کہ پوٹاش کا کب استعمال کرنا چاہیے گندم کے اگنے سے لے کر گوپ کی حالاتی کر 40% اس کا استعمال کرنا چاہیے اور 60% پوٹاش کا استعمال دانے کی بھرپائی سے لے کر دانے کے پکنے تکار اس کا استعمال کرنا چاہیے گوپ کی حالات سے لے کر دانے کے پکنے تکار اس کا استعمال کرنا چاہیے اور پوٹاش جو کھاد ہے یہ سبزیاں وغیرہ میں بڑا فائدہ دیتی ہے اور سبزیاں وغیرہ میں 60% پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور 40% فال آوری کے واقع استعمال کی جاتی ہے پوٹاش اور پوٹاش جو ہے 13,2,43 اس کا بڑا زبردست رضائلٹ آتا ہے 25 کلو والی جو پیکنگ ہوتی ہے 25 کلو والی جو پیکنگ کی جاتی ہے 13,2,43 اس کا بڑا زبردست رضائلٹ آ رہا ہے اس کے علاوہ جو اینگرو کمپنی کی پوٹاش ہے اس کا بھی زبردست رضائلٹ آ رہا ہے تو ویسے زراد تو کہتی ہے کہ جو بھی پوٹاشوں نیچے ڈال دینی چاہیے لیکن نیچے جو پوٹاش ہے وہ فوری طور پر اثر دکھا دیتی ہے اس کو اوپر بھی ڈالنا چاہیے کسان سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوٹاش ہے زراد کے مطابق نیچے ڈالنی چاہیے اور یہ جڑوں کو فائدہ دے گی گندم کی اور جو جڑے ہیں نیچے کی طرف جائیں گی یہ بات بھی ٹھیک ہے زراد کے مطابق لیکن جو پوٹاش ہے یہ فوری طور پر اثر دکھاتی ہے یہ دی اے پکھا جو ہے وہ ایسا ایسا دفرہ دیتی ہے لیکن پوٹاش فوری طور پر اثر دکھاتی ہے اس لئے پوٹاش کو گندم کے اوپر گوپ جلد میں بھی نازمیں ڈالنی چاہیے آج کال تو ایک لیٹر والی پوٹاش آئی ہوئی ہے وہ بھی لوگ سپریہ کر دیتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ پوٹاش نہیں ڈال سکتے تو آپ ایک لیٹر والی پوٹاش کی سپریہ کر دیں اس کا بڑا زبردست دردائیٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی زہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ زہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی زہر ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے لازمان بھی